عبدالخبیر رحیمی صاحب کوئی ہیں کہہ رہے ہیں کیا جمعیت اہلِ حدیث مظلوم کی آواز ہے اب یہ تو جمعیت اہلِ حدیث والوں سے پوچھیں گے تو پتہ شلے گا میں تو واقف نہیں ہوں کی وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے بہرحال ہر بڑے کو اپنے چھوٹے کے لیے مظلوم کی آواز ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو اس کی مدد کرو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کرنا کیسے ہو سکتا ہے مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو تو جمعیت اہلِ حدیث ہو یہ ہندوستان کی جو بھی اسلامی تنظیمیں ہیں مسلم تنظیمیں ہیں بدقسمتی سے تقریباً سب اس میں شامل ہیں وہ ساری کی ساری تنظیمیں کیا اپنے مقاصد کے تحت کام کر رہی ہیں کیا وہ مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہیں کیا وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے حکومت سے باتچیت کا اسلوب اختیار کر کے کیا مظلوموں کی آواز کو وہاں تک پہنچاتی ہیں یہ ایک سوال ہے سوالات ہیں جو سوال بہرحال اب ہر جگہ آنے لگا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اپنے عہدوں کا اور اپنی جماعتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے